زلہ انتظامیہ بانڈیپورہ نے آج کانفرنس ہال مینی سیکٹریٹ بانڈیپورہ میں مختلف اسکولوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک منفرد پروگرام ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ نون چائے ایک تعلیمی مشاورتی سیشن کا اینکاد کیا اس موقع پر مہمانی خصوصی ڈپٹی کمیشنر بانڈیپورہ ڈاکٹر اویس احمد نے بچوں کی خوصلہ عبضائی کے لیے اپنی کامیابی کے سفر کو بیان کیا انہوں نے بچوں سے کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا جائزہ لیں اور اپنی طاقت اور کمزوری کو پہچان کر حکمت عملی بنائے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ایک ڈاکٹر اویس نے طلبات سے کہا کہ وہ اپنے اساتیزہ اور والدین کے لیے احترام کا جذبہ رکھیں جو بچوں کو ان کی کامیابی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں پر پیر پیریلی اسے ل چاہتا ہے پیریلی اسے لکہ رکھیں تجاوšا بات حکمت اسے حرہ شہر دیتے ہیں ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی کسی بھی سٹیج پہ آپ ابھی کونسی کلاس میں ہیں نائنز میں تو نائنز میں تو مجھے یاد ہے میں تو اس کی کوشش کرنا تھا کی کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے پڑھائی کرنی دیپٹی کمیشنر نے بچوں کو یہ بھی بتایا کہ سیول سرویسز امتحان کو کالیفائی کرنے سے نہ ڈریں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان کے مشکل ترین امتحانات میں سے ایک ہے لیکن زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں صرف مخلصانہ کوشش کی ضرورت ہے جو یقینی طور پر آپ کو مقصد تک پہنچا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ناکامی سے گبرانا نہیں چاہیے بلکہ کی کوتاہیوں سے سبق سیکھ کر کامیابی کے لیے دو بارہ کوشش کرنی چاہیے پروگرام میں زلہ کے مختلف سکونوں کے طلبہ نے بہت سے سوالات کیے جس پر ڈاکٹر اویس کے جوابات نے انہیں خوصلہ دیا یہ جو پروگرام تھا اس میں ہمارے ڈی سی صاحب نے کاؤنسل کیا ہمارے پچھوں کو کہ آپ آئی ایس کی پریپریشن کے ایسے کر سکتے ہیں صرف آئی ایس نہیں کسی بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہمیں گھر والے کیوں جو لی کیا بہت ہے کہ آپ پڑھائی پہ دان دو آپ باقی ایکٹیوٹیز پہ دان مت دو لیکن وہ سب کچھ ہماری مسانڈیسٹیننگ سے ہے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ فریش رہت ہے ان ایکٹیوٹیز سے تو ہمیں ان میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور یہ جو آج کا پروگرام تھا آج ہم نے یہ جو ایونٹ رکھا اس کو نام دیا گیا نون چائے ویڈ ڈیپٹی کمیشنہ اس میں جو ہمارے بچے ہیں سکول کے علاقے کے پورے بانڈیپورا کے خاص طور پر جو ہمارے بہت زیادہ موٹیویٹڈ بچے جو پارٹسپیٹ کرتے ہیں ایونٹس میں ابھی جو ریپبلک ڈی ایونٹ تھا اس میں پارٹسپیٹ کیا بہت ہونہار ہیں بہت محنت کرتے ہیں ان سب کے ساتھ ایک انٹریکشن کا ہمیں ایک موقع ملا جس میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے تو پی ہی ہی نون چائے تو پی اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے ڈاؤٹس تھے بہت ساری باتیں تھی ان کا جواب دیا خاص طور پر بچے جو کریئر کاؤنس تھیں جو ہم نے یہاں پہ سیشن چلائے ہیں اس کا فیڈبیک ہم نے لیا اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا مہتو ہے سپورٹس کا ایکسٹریکریکلر ایکٹیوٹیز کا اس کے بارے پہ بات ہوئی اور نشے سے دور رہنے کے بارے میں بات چیت ہوئی تو بہت ہی اچھا یہ رہا بہت ہی پروڈکٹیو سیشن یہ رہا اور مجھے امید ہے اس طرح کے سیشنز ہم آگے اور بھی کرتے رہی ہیں